بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم جنرل سینس گریٹ سیکس کے جتنی بھی امپارٹنٹ فوائنٹس ہیں وہ اس میں ہم پڑھیں گے ویڈیو توڑی لمبی ہونے والی ہے لیکن بہت فائدہ من ہے مایکرو میند سمال انڈ سکوپ میند سٹو سی a microscope in which light is used to see the things is called a light microscope microscope may be simple or compound رابرٹ ہوگ more than 300 years ago used a microscope to see 10 slices of cork he found that the cork was made of tiny boxes which he called sel so سب سے پہرے سیل کو کس نے دیکھا تھا رابرٹ ہوگ نے 300 years ago 300 years فہرے the cell is considered as the structural and functional unit of all living things the largest cell is the egg of an ostrich ostrich کا جو اگ ہوتا ہے وہ largest cell ہوتا ہے outer most covering plant cell میں کیا ہوتا ہے sel wall inimal cell میں sel wall نہیں ہوتا inimal cell میں outer most covering یا outer most membrane کیا ہوتا ہے sel membrane اور یہ کیا ہے یہ living membrane ہے اور plant cell میں یہ sel wall کے بعد ہوتا ہے cytoplasm کیا ہے یہ thick viscous liquid ہے یہ nucleus اور cell membrane کی ڈرمیان ہوتا ہے most important part of the cell کیا ہے nucleus یہ all activities of cell کو کنٹرول کرتا ہے powerhouse of the cell کیا ہے mitocondria یہ production of energy energy کو پیدا کرتا ہے ویکیول کیا ہے یہ sec like structure ہے تیلی جیسا structure ہے اور اس میں waste material store ہوتا ہے before its removal from the cell waste material کو کون store کرتا ہے ویکیول sentry walls کس sel میں ہوتا ہے inimal cells میں ہوتا ہے plant میں نہیں ہوتا ہر inimal cell میں two sentry walls ہوتے ہیں اور یہ cell division کا کام کرتے ہیں cell division کون کرتا ہے sentry walls chloroflast کس sel میں ہوتا ہے یہ plant cells میں ہوتا ہے اور inimal cell میں نہیں ہوتا یہ green pigment پر مشتمل ہوتا ہے جس کو کلوروفیل کہا جاتا ہے اور کلوروفیل خوراک کی تیاری میں مدد کرتا ہے all living cells کی ایک یونیک پراپرٹی کیا ہے cell division bacterial cell کتنے منٹ بعد divide ہوتا ہے after every 20 minutes a bacterial cell divides ہمارے باڑی میں کتنے cells ہیں تقریبا trillions of cells amoeba پیرامیشیم یوگلینیا کلی موڑو مناس یہ کیا ہے یہ یونی سیلولر ارگنزم ہے یا خلوی جاندار ہے یوگلینیا کیا ہے یہ ایک چھوٹا ارگنزم ہے یہ water میں swimming کرتا ہے phlegerem کے ذریعے یوگلینیا میں ایک phlegerem ہوتا ہے کلی موڑو مناس کا شکل کیسا ہے یہ pier shape ہے ناشپاتی کی شکل جیسے ہے اور یہ گرین کلر پلانٹ ہے کلی موڑو مناس میں کتنے phlegerem ہوتے ہیں two phlegerem amoeba کیا ہے یہ small animal ہے یہ پانی میں پایا جاتا ہے اور اس کا کوئی خاص shape نہیں ہوتا یہ اپنے شکل بدد دیتا ہے amoeba no formal shape tissue یعنے bath کیسا بنتا ہے the cells which were formed the same function جو خوری ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ گروپ بناتے ہیں اور ایک tissue بناتے ہیں muscles اور blood کس چیز کی مثال ہے یہ tissues ہیں muscles and bloods یہ کیا ہے tissue میزو پل tissues کیا کام کرتا ہے یہ putosynthesis کرتا ہے tube like cells کیا بناتے ہیں conducting tissues اور یہ water and mineral salts کو transport کرتے ہیں throughout the plant argon کیسے بنتا ہے جب مختلف tissues ایک دوسری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک argon یعنے عضو بن جاتا ہے lungs heart eye liver and stomach یہ کیا ہے argon's ہیں argon's میں مختلف قسم کی tissues پائے جاتے ہیں roots leaves flower stems یہ کیا ہے argon's of land ہے human digestive system کی ترتیب کیا ہے mouth ہے mouth کی بعد isophagus ہے پھر stomach small intestine ہے large intestine rectum ines respiratory system جب میں سب سے پہلے nasal cuties ہے پھر اس کے بعد parings larynx trachea پھر bronchi bronchi کیونes پھر ڈالیویو اور ارٹریز کہا جاتا ہے یہ بلٹ سرکولیٹ کرتا ہے ایک مثالی فعودی میں کتنے مین سسٹم بنیادی سسٹم کتنے ہوتے ہیں دو ایک کو روٹ سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اور دوسرے کو شوٹ سسٹم جو کہ ایباؤ دا گراؤنڈ یعنی زمین سے اوفر جو حصے ہوتے ہیں وہ شوٹ سسٹم بناتے ہیں روٹ سسٹم جو زمین کے اندر ہے اور شوٹ سسٹم جو زمین سے اوپر ہے سیلز یک جا ہو کر ٹیشو بناتے ہیں ٹیشو مختلف قسم کی ٹیشو ارگن بناتے ہیں ارگنز ایک ارگن سسٹم ایک نظام بناتا ہے اور یہ نظامیں ایک جاندار بناتا ہے سیل، ٹیشو، ارگن، ارگن سسٹم، ارگینیزم ہیومن آئی کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ آئی بال پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہالو اور سفیریکل باڈی ہے آئی بال کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ آئی لیڈ اور یہ تری لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے آوٹرموس وائٹ فارٹ اب دہ آئی کو سکلیروٹک لیئر کہا جاتا ہے سکلیروٹک لور یہ باہر کی طرف نکلتا ہے اور یہ باریک شفاف ساخ بناتا ہے جس کو کارنیا کہا جاتا ہے کارنیا سی پی چی ایک رنگ والا علاقہ ہوتا ہے جس کو آئیرس کہا جاتا ہے آئیرس میں ایک چھوڑا سا سراخ ہوتا ہے جس کو پیوپیل کہا جاتا ہے پیوپیل میں ایک لینس ہوتا ہے جوکہ مسل سے پیوست ہوتا ہے آئی کا درمیانی لیئر کون سا ہے؟ کورائٹ اس کا رنگ کیسا ہے؟ کورائٹ کیسا ہے رنگ میں؟ بلیک اور سکلیروٹک کا رنگ ہے؟ وائٹ کورائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ ویسلز ہوتے ہیں آئی بال کا سب سے اندرونی لیئر کون سا ہے؟ انرموسٹ یہ ریٹینا ہے سنسری سیلز آئی میں کہا واقع ہوتے ہیں یہ ریٹینا میں موجود ہوتے ہیں ریٹینا پر سنسری سیلز ہوتے ہیں ریٹینا کی پیچھ کیا ہوتے ہیں؟ اپٹک نرز ہوتے ہیں اور یہ برین کی طرف سگنل لے جاتے ہیں اور اس طرح ہم چیزیں دیکھتے ہیں یہ آئی کا سٹرکچر ہے سب سے بیرونی حصہ جو ہے وہ سکلیروٹک کہلاتا ہے اور یہ وائٹ انڈ کلر ہے اس کی درمیان کیا ہے؟ کلر ایریا ہے آئیرس اور آئیرس کی درمیان پیوپیل ہیں اور پیوپیل میں ایک لینس ہوتا ہے جو کے مثل سے اٹیج ہوتا ہے لینس یہاں پر اس شکل میں دیکھایا گیا ہے پھر اس کے بعد میٹل لیئر جو ہوتا ہے کورائیڈ ہے اور کورائیڈ بلیک ان کلر ہے اور پھر اس کے بعد ریٹینا ہے ریٹینا میں اپٹک نرو ہوتا ہے یہ برین کی طرف میسج لے جاتی ہے جب کسی چیز سے لائٹ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ کس چیز کے ذریعے آئی کے اندر جاتی ہے کارنیا کے ذریعے پھر کارنیا سے پاس ہوتے ہوئے آئی لینس کی طرف جاتی ہے اور ریٹینا پر پوکس ہو جاتی ہے جہاں پر انورٹڈ ایمیج بن جاتا ہے پھر یہ ایمیج اپٹک نرو کے ذریعے برین کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر افرائٹ ایمیج سیڈی ایمیج اپڈا اپجک بن جاتی ہے ہیومن ایئر کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تری مین پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے آوٹر ایئر میڈل ایئر اینڈ ایئر آوٹر ایئر کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک کو پننہ کہا جاتا ہے دوسرے کو ایئر کنال کہا جاتا ہے پننہ کی سٹرکچر کس کی جیسے ہوتی ہے فانل جیسے ہوتی ہے اور ایئر کنال کیا ہے یہ ہالو ٹیوب ہے کوکلہ ٹیوب ہے جو کی ایک ممبرین کی طرف لے جاتا ہے ائر ڈرم کی طرف اس سٹرکچر میں دکھایا گیا ہے آوٹر ائر میں پننہ ہے اور ائر کنال ائر کنال کس چیز کی طرف جاتا ہے ائر ڈرم کی طرف پننہ فنل جیسی ہے اور ائر کنال کیا ہے ہالو ٹیوب ہے ائر ڈرم کی طرف جاتا ہے میڈل ائر کیا ہے یہ ایک ہالو چیمبر ہے جس میں تری ٹائنی بونز چھوٹے چھوٹے بونز ہوتے ہیں تین چھوٹے بونز ہوتے ہیں جس کو آسکلز کہا جاتا ہے ائر ڈر میں کتنی سیمی سرکولر کنالز ہوتے ہیں تین اور ایک کائل سنیل شیل شیپ سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ککلیا ککلیا کس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے کائل اور یہ سنیل شیل کی طرح ہوتے ہیں سنیل شیل ککلیا میں بہت سارے ہیٹھینی ہیر سیلز ہوتے ہیں جو کہ آڈیٹری نروس سے اٹیج ہوتے ہیں ساؤنگ ویلز کو کان کا کون سائز سا کلیکٹ رہتا ہے پننہ سمالیسٹ بونز کیا ہے ائر بونز ائر میں جو بون ہوتے وہ سمالیسٹ ہوتے ہیں بدن کے توازن کو برکر رکھنے میں کان کا کون سائز سا مدد کرتا ہے اینر ائر بیننس او باڈی مینٹین کرتا ہے جو بون ہے دی لارجیسٹ سینس ارگن لارجیسٹ سینس ارگن کون سا ہے سکین سکین کتنی لیئر سے بنا ہوتا ہے دو لیئر سے ٹو مین لیئرز ہوتے ہیں ایک اپیڈرمیس اور دوسرا ڈرمیس یہ اپیڈرمیس آوٹر لیئر ہوتا ہے اور یہ ٹری لیئرز اپ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے لور لیئر اب سکین کو ڈرمیس کہا جاتا ہے جو کی نیچے ہوتا ہے اور اس میں سویٹ آئل گرینڈز، بلڈ ویسلز، فیٹ، نرو اینڈنگ، سینسری سیلز، ریسیپٹرز ہوتے ہیں سکین کا موسٹ ایمپورٹنٹ پنکشن کیا ہے؟ ان سن لائٹ ایٹ میکس این ایمپورٹنٹ ویٹامین ڈی بدن میں سب سے زیادہ حساس جگہ کون سے ہیں؟ ہینڈز، لیپس، فیس، نیک، ٹنگ، فنگر ٹیپس، اینڈ فیڈ فنگر ٹیپس میں کتنی ٹچ ریسیپٹرز ہوتے ہیں؟ سو ٹچ ریسیپٹرز کہا پر ہوتے ہیں؟ فنگر ٹیپس میں ریسیپٹرز سیلز ناسٹریل کے قصے سے پر ہوتے ہیں؟ اپر پارڈ اپڈ ناسٹریلز پر ریسیپٹرز ہوتے ہیں اگر ناک صحیح کام کرتا ہے تو ہم کتنی سمیلز میں ڈیفرنس بتا سکتے ہیں؟ چار ہزار سے لے کر دس ہزار سمیلز تک ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں بچے کا حص سب سے زیادہ ہوتا ہے سونگنے کا بوڑی سونگنے کے حص کمزور ہوتی ہے ٹنگ کیا ہے؟ یہ فلیشی ارگن ہے اس میں ٹیسیپٹرز سیلز ہوتے ہیں جو کی لیٹل بمز پر واقع ہوتے ہیں جس کو ٹیسیٹ برڈز کہا جاتا ہے سالٹی اور سویٹ کی ریسیپٹرز سیلز کہا ہوتے ہیں ٹیپس اپ ڈے ٹنگ پر سویٹ کہا پر ہوتے ہیں میڈل میں سور کھڑوا اندھی بوت سائیڈز اپ ٹنگ اور بیٹر یہ لاسٹ میں ہوتا ہے ویکس سنس کی فائو سنسز میں سے ویکسٹ ہے ٹیسٹ ہمارے ماؤت کے اندر کتنے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں تقریباً دس ہزار لیف میں اپیوڈرمس کس حصے کو کہا جاتا ہے یہ آوٹر موس لیئر کو کہا جاتا ہے جو کہ اپر اور لور سرفیسز اب دلیب کو کور کرتا ہے جو اوپر حصے کو کور کرتا ہے اس کو اپر اپیوڈرمس جو لور کو کور کرتا ہے لور اپیوڈرمس لور اپیوڈرمس میں سمال فورس چھوٹی سراخی ہوتے ہیں جس کو سٹومیٹا کہا جاتا ہے اور ایکسچینج اپ گیسز لیب میں کہا ہوتے ہیں سٹومیٹا میں اپر اور لور اپیوڈرمس کی درمیان کونسا ٹیشو ہوتا ہے میزو فیل میزو فیل کا کام کیا ہے یہ پوٹو سنتیٹک گرین پیگمنٹ ہے پر مجتمل ہوتا ہے جس کو کلورو فیل کہا جاتا ہے اور یہ پوٹو سنتیسز کرتا ہے وارٹر اور سالڈ جڑو سے اوپر حصو تک کون ٹرانسپورٹ کرتا ہے زائلم اور خوراق پتوں سے دوسری حصو تک کون ٹرانسپورٹ کرتا ہے پلویم پلانٹ خوراق تیار کرنے میں کونسی انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں سن لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں پوٹو مینز لائٹ سینٹیسز مینز پریپاریشن پوٹو سینٹیسز کیلئے کونسی چیزی ضروری ہے کاربن ڈائکسائیڈ وارٹر ضروری ہے سن لائٹ کلورو فیل بھی ضروری ہے کونسے پرادک پیدا ہوتے ہیں گلوکوز اور اکسیزن پیدا ہوتے ہیں جو گلوکوز پوٹو سینٹیسز میں پیدا ہوتا ہے وہ تو کچھ پلانٹ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور جو باقی رہ جاتا ہے اس کو کس چیز میں کنورٹ کیا جاتا ہے سٹارج میں پوٹو سینٹیسز کیلئے کونسے فیکٹر ضروری ہے لائٹ ضروری ہے نائٹ یا ڈارک میں پوٹو سینٹیسز نہیں ہوتا رات کو پوٹو سینٹیسز نہیں ہوتا پوٹو سینٹیسز کیلئے دوسری ضروری چیز ہے کاربن ڈائکسائیڈ کاربن ڈائکسائیڈ اٹماسپیر میں تقریباً کتنا ہے 0.03 تو 0.04 پرسانٹ تیسری فیکٹر جو پوٹو سینٹیسز کیلئے ضروری ہے وہ تیمپریچر ہے سوٹیبل تیمپریچر کیا ہے پوٹو سینٹیسز کیلئے پچیس ڈگری سینٹیگریڈ سے پینتیس ڈگری سینٹیگریڈ تک اور چوتھی فیکٹر ہے کلورو فیل پوٹو سینٹیسز کلورو فیل کے بغیر نہیں ہو سکتی پوٹو سینٹیسز کہاں پر ہوتا ہے گرین پارٹس اپ ڈا پلانڈ میں خاص طور پر گلیوز میں پوٹو سینٹیسز ہوتا ہے اور یہ گرین پارٹس کس چیز پر مجتمع ہوتے ہیں کلورو فیل پر پیپ فیکٹر جو کہ پوٹو سینٹیسز کیلئے ضروری ہے وہ وارٹر ہے ریسپیریشن کیا ہے یہ پوٹو سینٹیسز کا اپوزٹ ہے اس میں گلوکوز اور اکسیجن مل جاتے ہیں کاربن ڈا ایکسائیڈ وارٹر اور انرجی پیدا کرتا ہے جبکہ پوٹو سینٹیسز میں کاربن ڈا ایکسائیڈ اور وارٹر مل جاتی تھی اور گلوکوز اکسیجن پیدا کرتے تھی ریسپیریشن کہاں پر ہوتا ہے یہ آل سیلز آف لیونگ ارگنزم میں ریسپیریشن ہوتا ہے جبکہ پوٹو سینٹیسز صرف گرین پارٹس اپ ڈا پلانٹ یعنی لیوز میں ہوتا ہے ریسپیریشن آل ٹائمز ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے اور پوٹو سینٹیسز صرف لائٹ اور کلورو فیل کی موجودگی میں ہو سکتا ہے انوائرمنٹ میں لیونگ ٹنگز کو بائیٹک کمپوننٹس کہا جاتا ہے اور نان لیونگ ٹنگز کو اے بائیٹک کہا جاتا ہے بائیٹک کمپوننٹس مجتمل ہوتے ہیں پروڈیوسرز پلانٹس کنزیومرز انیملز ڈی کمپوزورز مایکرو آرگنزمز جیسا کی بکٹیریا اور پرنجائی بائیٹک کمپوننٹس کتنے ہیں تین ہیں پروڈیوسرز ہیں کنزیومرز ہیں اور ڈی کمپوزورز ہیں اے بائیٹک کمپوننٹس کون سے ہیں سن لائٹ ایر وارٹر سائل سینڈ سٹون ٹمپریچر مینرلز جس میں جان نہیں ہوتے ہیں جو نان لیونگ ہوتے ہیں نیچرل انوارمنٹس کی کتنی مین ٹائپس ہیں نیچرل انوارمنٹس کی ٹو میجر ٹائپس ہیں ایکویٹک اور ٹریسٹریل ایکویٹک سمندر جو کی پانی پر مجتمل ہے اور ٹریسٹریل خوش کی ہوا ایکویٹک فردر اس ڈیوائیڈ انٹو پانڈ سٹریم ریور سی ٹریسٹریل اس فردر ڈیوائیڈ انٹو گراس لینڈ فارسٹ ماؤنٹین ڈیزرٹ اگری کلچرل لینڈ ایڈ سٹر رین فارسٹ اور ڈیزرٹ انوارمنٹس کے درمیان موازینہ ڈیزرٹ میں بارش کم ہوتی ہے ٹوٹل انوارل رین فال کتنا ہوتا ہے یہ لیس دین ٹو پیپٹی میلی میٹر دو سو پچاس میلی میٹر سے رین فال کم ہوتا ہے انوارل سالانہ رین فال کتنا ہوتا ہے لیس دین دو سو پچاس میلی میٹر پریڈیشن کیا ہے یہ دو انیملز کی درمیان ایک انٹریکشن ہے جس میں ایک پریڈیٹر ہوتا ہے شکاری اور دوسرا شکار ہوتا ہے پیراسائٹ ازم کیا ہے جس میں ایک ارگنیزم پیراسائٹ دوسری ارگنیزم سے خوراک حاصل کرتا ہے ہوسٹ سے جس کی بدن میں رہتا ہے یا اس کی اوپر رہتا ہے ماسکیٹو یہ کیا ہے پیراسائٹ ہے اور ٹیف وام بھی پیراسائٹ ہے جو انٹسٹائن کے اندر ہوتا ہے یہ پیراسائٹ ازم کی مثال ہے ماسکیٹو اور ٹیف وام میوچولزم کونسا تعلق ہے یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں دونوں جانداروں کو فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو بھی نقصان نہیں ہوتا بکٹیریا جو کہ ہمارے انٹسٹائن میں رہی دیا ہے یہ میوچولزم کی مثال ہے ایٹم کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ سمالیس پارٹیکل آف میٹر سے بنا ہوتا ہے ایٹم بنیادی سبسٹانسز کیلئے ایلیمنٹ کا نام کس نے سجسٹ کیا تھا یہ رابرٹ بوائل نے سولے سو ایک ساٹھ میں سجسٹ کیا تھا ایلیمنٹ نام بیسک سبسٹانس کیلئے یہ کس نے سجسٹ کیا تھا کہ ہر ایلیمنٹ اپنے قسم کی پارٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ایٹمز کہا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو تین میں جان ڈالٹل نے سجسٹ کیا تھا تو ایٹمز کو کس نے دریاب کیا تھا اٹھارہ سو تین میں جان ڈالٹل نے سمالس پارٹیکل آف ایلیمنٹ کیا ہے جو کیمیکل رییکشن محصہ لے سکتے ہیں اٹم وہ کونسے ایلیمنٹ ہیں جو پیور ایٹامک فارم میں رہ سکتے ہیں ہیلیم نیون جس کو اینرٹ گیسز کہا جاتا ہے وہ کونسے ایلیمنٹ ہیں جو کی فری لی ایگزیس نہیں کر سکتے ہائیڈروژن اینڈ اکسیجن مالیکیول کیا ہے یہ سمالس پارٹیکل آف سبسٹانس ہے جو کی انڈیپینڈنلی موجود ہو سکتا ہے اور یہ تمام پراپرٹیز آف دا پارٹیکول سبسٹانس شو کرتا ہے مالیکیول کیسے بن جاتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کی کیمیکل کمبینیشن سے بن جاتا ہے جیسے کہ ہائیڈروژن اکسیجن اوٹو کربن مانو اکسائل سی او ایج او مالیکیول کی مثال کون سے ہیں ایج او ایج او او سی او ایج کیا ہے مالیکیول ہیں ایک ایلیمنٹ صرف ایک قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہوتا جائے اب تک کتنے ایلیمنٹ معلوم ہو چکے ہیں ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ اب تک معلوم ہو چکے ہیں اس میں سبان میں قدرتی ہے نیچرل اکرنگ ہے اور باقی آٹھ اٹھارہ چبیس یہ لیبارٹری میں تیار کی گئی ہے ایک اٹھارہ ایلیمنٹ سے یہ پوری دنیا یونیورس بنی ہے سیمبل کیا ہے سیمبل ایلیمنٹ کا شارٹ نیم کیا ہے سیمبل یہ انگلیش یا گری یا لیٹن نیم سے ڈیرائی ہوتا ہے ایٹم کس زبان کے لپس سے نکلا ہے یہ گری ورل ایٹوم سے نکلا ہے اس کی معنی ہے ان ڈیویز ایٹم کی کیا معنی انڈیویز بل گری ورل ایٹوم سے نکلا ہے لیکن بعد میں یہ غلط ثابت ہوا اور یہ ثابت ہوا ایٹم کین بی ڈیوائی ٹین 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 پروٹان نیو ٹین 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 یہ کچھ ایلیمنٹ کے سیمبل دی گئے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں کاربن ایکسیجن او برومین بی آر ہیلیم ایج ای آئرن فیرم ای سیلور ارجن ٹین ایج ایلیمنٹ کو کتنے ٹائپس میں ڈیوائی کیا گیا ہے دو ٹائپس میں ایلیمنٹ کو ڈیوائی کیا گیا ہیں ایک میٹلز ہے دوسرے نان میٹلز ہیں یہ میٹلز کی کچھ خصوصیات سکتا ہے ڈکٹائلز یعنی اس سے تھار بنایا جا سکتے ہیں سنورس یعنی آواز پیدا کرتے ہیں آل میٹلز آر سالیڈ تمام میٹلز کیا ہے سالیڈ ہے مرکری ایج جی کے بغیر یہ کیا ہے یہ لیکویٹ فارم میں ہے نان میٹلز کی کچھ خصوصیات دی گئی ہیں یہ ڈل سرفیس لوڈ انسٹی رکھتے ہیں ڈائیمنڈ کے بغیر ڈائیمنڈ کاربن کے بغیر جو کہ ڈل سرفیس اور لوڈ انسٹی نہیں رکھتا بلکہ اس کا شائننگ سرفیس ہوتا ہے نان میٹلز نان ملیبل ہوتے اس تین شیرز میں نہیں بدلا جا سکتا یہ نان کاربن کے بغیر اس سے بجلی گزر سکتی ہے گریفائیڈ کاربن کیا ہے یہ نان میٹل ہے اور کنڈکٹر ہے یہ میٹل سالیڈ لیکویڈ اور گیس تین حالتوں میں ہو سکتی ہے ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ میں سی بیس ایلیمنٹ یہ نان میٹل ہیں اور زیادہ تر گیس ہیں ہیڈروجن ہیلیم نائٹروجن اکسیجن وغیرہ کون سا نان میٹل لیکویڈ حالت میں ہے برومین برومین ایک ایسا نان میٹل ہے جو کی لیکویڈ حالت میں ہے اور چند سالیڈ حالت میں ہوتے ہیں جیسا کی کاربن پاسفورس سلفر آئیوڈین یہ کیا یہ یہ ایسے نان میٹل ہے جو کی سالیڈ حالت میں ہے یہ چیزی نان میٹل سے بنی ہے ڈائیمن ڈائیمن ایک ایسا نان میٹل ہے جو کی شائنی سرفیس رکھتا ہے میچ باکس ایر بیلون لیڈ پینسل میٹل کی استعمالات گول گول یہ میٹل ہے ایورم اور سلور ارجنٹم ایجی یہ بھی میٹل ہے یہ جیولری میں استعمال ہوتے ہیں شائنی اپیئرنس کے وجہ سے گول جیولری گول اور سلور ارجنٹم ایجی کو جیولری میں استعمال کی جاتی ہے کابر سی یو ایلومین ای ایل یہ میٹل ہیں اور یہ الیکٹریکل وائرز اور اٹینسلز میں استعمال ہوتے ہیں کابر سی تارے بنائے جاتے ہے کابر وائرز اور الیومین اٹینسلز بارتن بنائے جاتے ہیں الیومین اٹینسلز کابر وائرز الیومین اٹینسلز آئرن یہ ایک اور میٹل ہے یہ سٹرانگ اور ہارڈ ہوتا ہے یہ بریجز پولو اور بیلڈنگ تعمیرات بنانے میں آئرن میٹل استعمالات کی طرف کاربن ڈائیمن یہ جیم رنگ یہ جیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے رنگ اور ارنمن میں کاربن ڈائیمن کیونکہ ایک ایسا نان میٹل ہے جس کا سرفس شائنی ہوتا ہے کاربن گریپائٹ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے یہ لیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے پینسلز میں لیٹ کی طور پر پینسلز میں کونسا چیز استعمال ہوتا ہے کونسا نان میٹل کاربن گریپائٹ ماچس کی تیاری میں کونسا نان میٹل استعمال ہوتا ہے پاسپورس پاسپورس ایسا نان میٹل ہے جو کہ ماچس کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اور گلاس کی تیاری میں کونسا نان میٹل استعمال ہوتا ہے سیلیکان کمپاؤنٹس کیا ہے یہ پیور سبسٹانسز ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ مختلف الیمنٹس کے کیمیکل کمبینیشن سے بن جاتے ہیں لیکن اس کو ہم فیکسٹ ریشو میں کیمیکلی کمبائن کریں گے فیکسٹ ریشو کمپاؤنٹ میں ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر وارٹر یہ کمپاؤنٹ ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ مالیکیول بھی ہے کچھ کمپاؤنٹس اور اس کی کانسٹیچوینٹ ایلیمنٹس دی گئے ہیں جن ایلیمنٹ سے وہ بنے ہیں ٹیبل سالٹ این ای سی ایل سے بنا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ سی او ٹو واشنگ سوڑا واشنگ سوڑا کیا ہے سوڈیم کاربونیٹ ہے ن ا 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 میکسچر کیا ہے میکسچر ایم پیورٹ سبسٹانس ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ سبسٹانس سے بنا ہوتا ہے لیکن یہ فیزیکلی کمبائن ہوتے ہیں کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے فیکس ریشیو میں کمبائن ہوتے ہیں اور وہاں پر کمکل کمبینیشن ہوتا ہے لیکن میکسچر میں کمکل کمبینیشن نہیں ہوتا بلکہ فیزیکل کمبینیشن ہوتا ہے یہاں پر ری ایکشن نہیں ہوتا اور یہ کسی بھی پروپورشن میں ہو سکتے ہیں اور کمپاول میں پیکس پروپورشن ہوتا ہے یہاں پر میکسچر کی اگزمپل دی گئے ہیں شوگر سلیوشن یہ شوگر اور وارٹر کا میکسچر ہوتا ہے سالٹ سلیوشن یہ سالٹ اور وارٹر کا میکسچر ہوتا ہے میکسچر کی کچھ استعمالات دی گئے ہیں ایئر کیا ہے یہ ڈیفرنٹ گیسز کا میکسچر ہے آئیس کریم، ملک، شوگر، سٹارچ اور فلیور کا میکسچر ہے ٹی وارٹر شوگر ٹی اور ملک کا میکچر ہے انک ڈائز کا میکچر ہے الائز یہ مختلف ایلیمنٹز کا میکچر ہے براس یہ کس چیز کا میکچر ہے الائی ہے یہ کس چیز کا الائی ہے زنگ اور کافر کا زنگ اور کافر کے الائی سے کیا بنتا ہے براس پرسنٹیج آب گیسز این ایر کیا ہے اکسیجن ٹوئنٹی ون پرسنڈ ہے ایٹماسپیر میں نائٹروجن سیونٹی ایٹ فرسن کاربن ڈائیکسائٹ زیرو فوائنٹ زیرو تری پرسن نوبل گیسز زیرو فوائنٹ نائن فرسن وارٹر ویپرز ویریابل پرسنٹیج یعنی اس کا پرسنٹیج بدلتا رہتا ہے اب گیسز کو جو کہ ایک میکچر ہے اس کو ہم کس طرح اس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے تو یہ پیزیکل میترز فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذری ہم اس کے کانسٹیچوینٹس کو جدہ کر سکتی ہے دوسری سی پوٹوسینٹیج کس پروسز میں استعمال ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ میں پوٹوسینٹیج میں استعمال ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ کس پروسز میں استعمال ہوتا ہے پوٹوسینٹیج میں کربن ڈائیکسائیڈ کس چیز میں سالوبل ہے واتر میں سالوبل ہے اور میجر سنگ آف کربن ڈائیکسائیڈ کون سے ہے اوشنز ان ریورز اور دا میجر سنگ آف کربن ڈائیکسائیڈ سیفریشن میٹڈز فار میکسچرز فیلٹریشن سبلیمیشن ڈیسٹریریشن کرومیٹو گراوی فیلٹریشن کیا ہے یہ انسالوبل پارٹیکلز فرام لیکوئیڈز کو سیپریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فیلٹریشن سبلیمیشن کیا ہے یہ ایک ایسا حمل ہے جس میں ہم جب سالویڈ سبسٹانس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ڈائیکلی گیسیا سٹیٹ میں چلا جاتا ہے لیکوئیڈ سٹیٹ میں نہیں جاتا جیسا کہ آئیوڈین آمونیم کلورائل اور نیپتلین اس میں کیا ہوتا ہے سبلیمیشن سبلیمیشن آئیوڈین میں ہوتا ہے آمونیم کلورائل اور نیپتلین میں مستیبل لیکوئیڈز کو سیپریٹ کرنے کے لئے ہم کون سا ٹکنیک استعمال کرتے ہیں ڈیسٹیلیشن جس میں ہم ایک سالوینڈ کو ریکاور کرتے ہیں سلوشن سے سلوشن سے سالوینڈ کو ریکاور کرنے کے لئے ڈیسٹیلیشن استعمال کیا جاتا ہے اور پیور سالوینڈ کو کیا کہا جاتا ہے ڈیسٹیلیٹ میکسچرز کو جدہ کرنے کے لئے مارڈرن ٹکنیک کون سا ہے کرومیٹوگرافی ایک مارڈرن ٹکنیک ہے جو کہ میکسچرز کو جدہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کروما مینز کلر گروپین مینز ٹو رائٹ ٹو سیفریٹ کلر سبسٹرانسز دا موسٹ کامن ان سیمپل ٹکنیک کیا ہے پیپر کرومیٹوگرافی ہے آردھ سرفیس کے ایر گیر ایک ٹک لیئر آف ایر گیسز ہے جس کی ہائٹ کتنی ہے تقریباً چار سو کلیومیٹر جس کو ہم ایٹماسفیر کہتے ہیں اور یہ ٹک لیئر آف گیسز ہے کتنی ہائٹ تک تقریباً چار سو کلیومیٹر تک ایٹماسفیر کتنی لیئر سے بنا ہے ٹروپو سپیر سٹریٹو سپیر میسو سپیر ترمو سپیر اگزو سپیر ہم کس پیر میں رہتے ہیں ٹروپو سپیر میں یہ لویس ٹک لیئر ہے اور یہ تقریباً سات میلس ٹک ہے سات میلس دوسرا سٹریٹو سپیر ہے ٹی ایس ایم ٹی ایچ ای ٹروپو سپیر سٹریٹو سپیر میسو سپیر ترموسفیر ایگزو سپیر دا اوٹر موس لیئر کیا ہے ایگزو سپیر ایگزو سپیر ایز دا اوٹر موس لیئر سب سے باہر والا ایر میں نائٹروجن 78% ہوتا ہے ایکسیجن 21% کاربان ڈائیکسائٹ 0.03 سے لے کر 0.04 تک ہوتا ہے نوبل گیسز تقریباً 0.9% ہوتے ہیں وارڈ رویفرز ویریبل پرسنٹیج میں ہوتے ہیں یہ پرسنٹیج یہاں پر ڈکایا گیا ہے مین کمپوننٹ آف ایر کونسا ہے نائٹروجن 78% یہ کیا ہے کلرلیس ہے اڈرلیس گیس ہے یہ ایر سے لائٹر ہوتا ہے سلائٹلی لائٹر دین یہ ہوا سے حل کا ہوتا ہے توڑا سا اور یہ لیکویفیکیشن آف ایر کی ذریعہ حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ نہ تو جلاتا ہے اور نہ برننگ پراسس کو سپورٹ کرتا ہے جلنے کے عامل کو یہ نائٹروجن سپورٹ نہیں کرتا یہ برننگ رسٹنگ ڈکے پراسس کو سلو کرتا ہے جلنے کے عامل کو زنگ لگنے کے عامل کو ڈکے جو کی ختم ہونے کیا افعال ہے جس کو نائٹروجن سلو ڈاؤن کرتا ہے لیکویڈ نائٹروجن یہ کھولین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور انیملز نائٹروجن کو فروٹینز کے طور پر استعمال کرتے ہیں پلانٹس نائٹریٹس پرٹیلائٹس کے طور پر نائٹروجن استعمال کرتے ہیں اور کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں نائٹروجن کی یہ فرٹیلائزرز میڈیسنز وغیرہ کی تیاری میں استعمال کی جاتے ہیں اکسیجن کیا ہے یہ مور سالوبل ان وارٹر ہے دین ائر ہوا سے زیادہ سالوبل ہے وارٹر میں اور اس طرح ہم نے کہا تھا کاربن ایکسائیڈ بھی سالوبل ہے وارٹر میں کلرلیس اڈرلیس یہ بھی کلرلیس اڈرلیس ہے اور اس کا اکسیجن کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور یہ بھی لیکویفیکیشن آف ائر کی ذریعی جدہ کیا جا سکتا ہے ہوا سے اور یہ ہوا سے توڑا باری ہے اور نائٹروجن کیا ہے نائٹروجن توڑا ہلکا ہے ہوا سے اکسیجن کی کچھ استعمالات دی گئے بریٹنگ میں استعمال ہوتا ہے برننگ ڈکائنگ ڈرسٹنگ کو یہ اس کے لئے ذمہ دار ہے اور نائٹروجن اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے شٹل میں فیول کے طور پر کون سا چیز استعمال ہوتا ہے کون سا میکشر لیکویڈ اکسیجن استعمال ہوتا ہے کٹنگ اور ویلڈنگ آف میٹلز میں کون سا چیز استعمال ہوتا ہے اگزی اسٹائلین فلیم یہاں پر اگزی اسٹائلین فلیم یوزڈ ان ویلڈنگ کا استعمال لکھا ہے گیا ہے کاربن ڈائکسائٹ ہوا میں کم مقدار میں ہوتا ہے 0.03 سے لے کر 0.04 تک اور یہ بھی کلرلیس اڈرلیس ہے ایٹ از فیرلی سالوبل ان وارٹر ہے ایٹ از ہیویر دین ایر یہ بھی ہوا سباری ہے یہ نہ تو جلاتا ہے اور نہ جلنے کے میں مدد کرتا ہے نائٹروجن کی طرح یہ فائر ایکسٹینگیشرز میں استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کو بجانے وارے آلات میں ساب ڈرنگز میں استعمال ہوتا ہے اور بیکنگ واشنگ سوڈا میں کاربن ڈائکسائٹ استعمال ہوتا ہے اور یہ پوٹسینٹسز کی دوران بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم کس چیز کو ایکسہیل کرتے ہیں خارج کرتے ہیں سانس کی دوران کاربن ڈائکسائٹ اور پلانٹس کس چیز کو ابزارب کرتے ہیں کاربن ڈائکسائٹ یہ فائر ایکسٹینگیشر ہے اس میں کاربن ڈائکسائٹ استعمال ہوتا ہے آگ بوجانیو میں ریر گیسز یہ بہت سمال فریکشن میں ہوتے ہیں ہوا میں اس کو ریر انرگیسز کہا جاتا ہے یہ کیمیکل ان ایکٹیو غیر فعال ہوتے ہیں اس کو نوبل گیسز بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کلرلس اڈرلس ہوتے ہیں ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان یہ ایکسے ہیں آرگان یہ میکزیمم اماؤن میں موجود ہوتا ہے نوبل گیسز میں کون سا الیمنٹ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے آرگان تقریباً کتنا 0.59% بی والیوم آف ایر ریمیننگ گیسز آر ویری سمال آرگان یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے الیکٹر بلپز میں آرگان ہوتا ہے ہیلیم اور آکسیجن کا امیزہ دیپ سیر ڈرائورز نیان سائنز یہ ایڈورٹائزنگ بورڈ میں استعمال ہوتے ہیں ہیلیم یہ فلنگ ویدر بیلونز کو فل کرنے میں ہیلیم استعمال کیا جاتا ہے یہ نیان سائنز ہے جو کہ ایڈورٹائزنگ بورڈ میں استعمال کی جاتے ہیں اور ویدر بیلون میں ہیلیم استعمال کیا گیا ہے تو یہ تھی جنرل سینس کلاس سیکس کے فارٹ ون کے اہم پوائنٹس اگلی ویڈیو میں اگلی پارٹ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ تو تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ